بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے کہتے ہیں راشت طبسم آپ کو کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا دوستو ایک نئی خوبصورت ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آز آپ کو میں اپنے محلہ سے شوق دکھا رہا ہوں بھائی عدیل کا عدیل بھائی خود تو شام میں ہے تو پیچھے ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں یہ کبوتر ماشاءاللہ لڑواتے ہیں اور دوستو میرے کبوتروں کے ساتھ یہی والے کبوتر جو ہے لڑ رہے ہوتے ہیں جب میں نے تیس نیو چھت پلٹ کبوتر لے کے آیا تھا اور لڑوائے تھے سامنے جو ٹکڑی اوڑی تھی یہی والے کبوتر تھے ٹھیک ہے جی کیونکہ ان سے محبت بڑا دوستانہ تعلق بھی ہے عدیل بھائی سے تو تھوڑا کبوتر جو ہے ٹھیک نہیں تھے لمبی نہیں کر رہے تھے تو میں ان کو چیک کرنے آیا ہوں چیک کیا ہے جی اللہ خیر کرے آج کبوتروں کو بھگایا بھی ہے ماشاءاللہ کافی لمبی پٹی پہ گئے ہیں اور کبوتر ماشاءاللہ چیک کیے اب ان کا جو نسخہ پانی ہے میری سمجھ کے مطابق ویسے تو میں استاد ہی نہیں کرتا لیکن کیونکہ بھائیوں والا رشتہ ہے تو اللہ خیر کریں ان کبوتروں کو چیک کیا ہے جی آپ بھی شوق کریں پہلے ان کبوتروں کو اڑاتے رہے ہیں جی اور ویسے بھی موسم کی کوئی سمجھ نہیں آرہی ٹوٹل سموگ ہے ایک تو تین ہے کہ دھوند ہوتی ہے سردی ہوتی ہے تو سموگ ہے اور کبوتر اڑاتے اڑاتے خود کو بھی بڑا پسینہ آ جاتا ہے یہ شوق کریں دوستو ماشاءاللہ کیا بات ہے اس کبوتر کی یہ دیکھیں دھوندا سا مکھیا کبوتر ہے زبردست ہے خوبصورت ہے اچھا جی ایک اور مکھیا کبوتر گھوم رہا ہے اس کا شوق کریں جی یہ ایک مصرہ دھوندا سا کبوتر ہے یہ بھی میں نے دیا تھا چھیک ہے جی اچھا کبوتر اور بہترین لڑ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی اس کبوتر کا شوق کریں یہ والا کبوتر پکڑا تھا چمبہ پٹینچ سا کبوتر ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے جی اور اس کے علاوہ اور بھی اچھے کبوتر یہ چندن چوہا کبوتر گھوم رہا جی بلکہ دو ہیں ایک وہ پیچھے گھوم رہا جی ماشاءاللہ زبردست کبوتر ہے ویڈیو پساند آئے تو لائک کرنا ہے نا پساند آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بے شک لائک نہ کرنا دوستو یہ جتنے بھی مینے کبوتر اور چنیارے کبوتر آپ کو کچھ پر نزل آ رہے ہیں یہ گھر کی بریڈ کے کبوتر ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی یہ مینہ پٹھا پھر رہے کچھ پر رہے یہ مینہ پھر رہے کچھ پر رہے یہ ٹوٹل گھر کی بریڈ کی ہیں اور ان کا ماں باپ بھی ایک ہے یہ سامنے جو سلور چنیارہ سو گھوم رہے یہ بھی انہی کا بھائی ہے کم سے کم دس پندرہ پٹھے ہیں جو گھر کی بریڈ گئے ہیں اس کے علاوہ ایک زارد چاپ گھنڈے دار پھر رہے حسین کبوتر ہے بھورے بھی ہیں رنگدار بھی ہیں مکس کبوتر ہیں اللہ پاک نظرے بات سے بچھائے اچھا شوق ہے اس کبوتر کا شوق کریں یہ والا کبوتر میں کہہ رہا تھا اچھا کبوتر ہے اور اس دھوندے مکھیا کی تو کیا ہی بات ہے لیرالہ ہے یہ ایک اور بادرنگ چنیارہ گھوم رہا جی اچھا جی اچھے اچھے کبوتر ہیں دوستو ماشاءاللہ پبائی گلی پھر رہا جی لال پبائی یہ سامنے ٹھیک ہے جی اور سبت مکھیا کبوتر بھی ایک گھوم رہا ہے سبت شرازی اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ بھی بڑا پیارا کبوتر ہے جیسے فینسی کبوتر نہیں ہوتے فینسی کبوتروں کا کراس نکلا ہوا ہے یہ اور اس ایرانی کبوتر کا شوق کریں یہ دیکھیں جی کتنا نکھرا نکھرا کبوتر ہے یہ بھی لیا سے لیا تھا میں اور عدیل وائی کٹھے گئے تھے یہ کبوتر بھاگ گیا تھا پھر واپس آ گیا ماشاءاللہ اب یہ چھت پر لڑ رہا ہے موتی بھی بڑے پیارے لگ رہی ہیں اور کبوتر بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آبزی زبردست ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر باز سے بچائے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو میرے خیال سے جو اس ٹکڑی کا سردار کبوتر ہے میرے خیال سے بڑے وجود کا بڑے ویٹ کا بکرا کبوتر اور خوبصورت کبوتر یہ ہی والا ہے جی دھوندا مکھیا کیا بات ہے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ کادکارٹ اس کا بڑا فٹ ہے جی وجود بڑا زبردست ہے جیسے کاسد کبوتروں کا وجود ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نے فرصت کے ٹائم اس کو بنایا ہوگا جی ماشاءاللہ کیا بات ہے بڑی پیاری چیز ہے بڑی پیاری چیز ہے ویسے تو تمام کبوتر ہی بہت پیارے ہیں لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ مکھیا کبوتر بڑا پسند آئے ہیں دوسرے نمبر پر جو فینسی کبوتر بھوم رہا ہے یہ بھی بڑا حسین ہے جی دوستو میرے کبوتر چھتے پر جو ہے کھلے میں سوڑ گئے ہوں میں نے ان کو دانہ پانی بھی کرنا ہے تو میں نے کہا چلو جی آیا تو جیسے کیسے ہوں آپ کو عدیل بھائی کے کبوتروں کا شوق بھی کروا دوں ٹھیک ہے دوسرے آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ کبوتر کیسے لگے دوستو یہ چھت کے تقریباً دو سیٹ پہلے بھی سیل کیے ٹھیک ہے جی اور ماشاءاللہ ایک سیٹ میرے خیال سے لاہور گیا تھا ایک سرگودہ بڑے پسند کی ہیں جی ماشاءاللہ وہاں بھی لڑاند ہے ان کی مطلب جنگ ہے سلہ گر کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی صرف میرے ساتھ سلہ ہے اور باقی جو ہے جنگ میں کبوتر لڑتے ہیں کیونکہ یہ بھی اپنی چھت کے کبوتر ہیں ٹھیک ہے جی اسی لئے تو چھت پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان کا کھیل پانی بھی خود بھی کرتے ہیں اور کبوتر جو ہے بہترین مزہ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو کبوتروں کے دانے کا ڈیم ہے ورنہ میں آپ کو کچھ کبوتر جو پکڑ کے ان کا شوق بھی کرواتا یہ دیکھ لیں دوستو ایک ہائی فلائر کبوتر بھی اس ٹکڑی میں اڑ رہا ہے جی لڑ رہا ہے اچھا جی یہ کابرا کبوتر بھی بہت خوبصورت ہے پیارا کبوتر ہے ماشاءاللہ یہ اب شام کا ٹیم ہے جی مغرب کی اذانوں میں میرے خیال سے پانچ منٹ باقی ہیں بلکہ سٹارٹ ہو چکی ہیں مغرب کی اذانیں تو ورنہ آپ کو ان کا پکڑ کے شوق کرواتا اور اگر روشنی ہوتی تو ان کا اور بھی جو ہے کلر کھلا کھلا خوبصورت پیارا پیارا نظر آتا ٹھیک ہے دوستو دھیر ساری دعاوں کے ساتھ راشت تبسم کو دیجئے اجازت اپنا بھی دھیر سارا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فی امان اللہ اللہ حافظ دوستو